ہیلو فرینڈز کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے فٹ ہیں لائفیں جوائی کر رہے ہیں فرینڈز ہیٹیل سے وڈیو شیئر کریں گے واتر چیس نیٹ پلانٹس کی اپ آؤٹ مطلب ہم ان کو کہتے ہیں سنگھاڑا اور آج کل ان کا جو سیزن ہے وہ بلکل آن ہے مارکیٹ میں سبزی منڈی ہو یا منڈی ہو آپ کو بلکل مین روڈ پہ آس پاس ریڈیو والے بہت سارا سنگھاڑے کو سیل کرتے ہوئے ملتے ہیں بلیک کلر کے ہوتے ہیں اوپر سے اگر آپ کور کو بلکل پیل کریں چھیل لیں تو نیچے وائٹ کلر کا ان کا فروٹ ہوتا ہے اور بہت ہی چیسٹی ہوتا ہے اور اس کے بہت زیادہ ہیلتھ بینیفٹس ہیں اب یہ ایک سنگھاڑی کی بیل تھی ایک پلانٹ تھا جس کو ہم نے پہلے ہم نے اس کو کسی بڑے سائز کے گملے میں گرو گیا تھا لیکن اس میں بھی کوئی بیسٹ ریزرٹس نہیں ملے تھے کیونکہ پانی کے اندر ہم نے تھوڑا سا زیادہ فرٹی لائزر ڈال دیا تھا بعد میں اس کے ہم نے اس ٹپ کے اندر گرو گیا تھا جس کے اندر ہم نے سمپل سا وائٹر تھا تھوڑا سا کمپوز تھا مطلق گلے سڑے پتوں کی کھات تھی اور بلکل تھوڑا سا لیکوڑ فرٹی لائزر تھا جو ہم نے خود سے بنایا تھا اس کے اندر اس کی گروت بلکل زبردست ہوئی تھی لیکن اوورال ایسی گروت ہوئی تھی کہ آپ ایک یا دو سنگھاڑے آپ اس سے ہارویسٹ کر سکتے ہیں اس کا جو فروٹ ہوتا ہے وہ بلکل اس کی بوٹم میں لگتا ہے مطلب جہاں سے اس کی مڈی ہوتی ہے جڑ ہوتی ہے اور یہ جتنا زیادہ آپ کے پاس پانی ہوگا جتنا زیادہ ڈیپ ہوگا وہاں پہ یہ زیادہ سے زیادہ گرو ہوگا اب اوورال اگر دیکھا جائے تو اس گملے میں بہت سارے فروٹ کے چلکے بھی تھے مطلب ٹوٹلی یا آرگینک ہم نے گرو گیا تو اس کی بہت زیادہ بڑی روٹس بنتی ہیں اب یہاں پہ اس کی بہت ساری کنجسٹڈ روٹ بنی تھی اوورال گروت جو تھی وہ میکسیمم آپ کہہ سکتے ہیں کہ ففٹی ففٹی کی روچو تھی اگر یہاں پہ یہ گملہ بہت بڑا ہوتا پانی بہت زیادہ ہوتا تو اس کی روٹس بھی بہت زیادہ بنتی اور جو اس کا یہ بوچہ ہے جو اس کا پلانٹ ہے یہ بھی بہت زیادہ وائل گرو ہوتا اب اس کے اوپر اس وقت تین سنگھاڑے لگیں دو بائی چانس ٹوٹ چکے ہیں ایک یا دو سنگھاڑا ابھی بھی اس کے اوپر لگا ہوا ہے اور اس کو اگر آپ ہارویسٹ کرتے ہیں اس کو اگر آپ کٹ کرتے ہیں تو آپ کو ایک اچھی کوالٹی کا فروٹ ملے گا کیونکہ یہ ہنڈر پرسٹ ہوم میڈ ہے سنگھاڑا بہت ہی بہت ہی بینیفٹس ہیں ہیلتھ کے لیے سپیشلی جنٹس کے لیے بہت زبردست ہوتا ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ خوشکی کو ڈرائنس کو کریئیٹ کرتا ہے اس کی وجہ سے جو ہمارے بلڈ کی اندر چھوٹے موٹے ایشوز ہوتے ہیں جیسے خون کا پتلا ہو جانا یا ایسی چیزیں ہوتی ہیں مطلب سپیشلی جنٹس کے لیے وہ ساری چیزوں کو یہ ریکاور کر دیتا ہے اس لیے اس کو جب بھی گرو کریں کوشش کریں بڑے سائز کا کوئی طلاب ہو لیکن چھپڑ نہ ہو گندہ پانی نہ ہو اگر ایسے پانی میں اب اس کو گرو کریں گے جہاں بہت زیادہ گند ہوگا ڈرٹ ہوگا وہاں پہ یہ کبھی بھی گرو نہیں کرے گا اب یہ ایک ایوریج کوالٹی کا سنگھاڑا ملے لیکن اس کا بہت زبردست فروٹ ہوگا اور بہت اس کا اچھا ٹیسٹ ہوگا اس کو ہمیشہ بوائل کیا جاتا ہے کیونکہ جو کچھا سنگھاڑا ہوتا ہے اس کو آپ وائل کبھی بھی کھا نہیں سکتے ہیں آپ نے اس کو بوائل کرنا ہوتا ہے بوائل کرنے کے بعد تھوڑا سا نمک مسالہ یا چاٹ مسالہ لگا کے آپ نے اس کو سرف کرنا ہوتا ہے پھر اس کا ٹیسٹ بھی زبردست ہوتا ہے پھر اس کے بینیفٹس بھی بہت زبردست ملتے ہیں اور اگر آج کل آپ سنگھاڑی کو گرو کرنا چاہ رہے ہیں تو جہاں پہ اس کی بلک میں فارمنگ ہو رہی ہے وہاں سے اس کی دو تین بلیں آپ لا سکتے ہیں کوئی شو نہیں ہے اس طرح کے کوئی بڑے ٹپ میں جو نیچے سے ڈینیج ہول نہ ہو اس میں سادہ سا پانی فیل کریں کچھرا وغیرہ فیل کریں اور اس کی روٹس کو اس کے اندر ٹیول کر دیں مطلب ڈیپ لی سو کر دیں نیچے مٹی ضرور ہونی چاہیے اب یہ دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردست اس کا فروٹ ہے وائٹ کلر کا ہے مطلب اگر یہ زیادہ کالا کالا یا گرین کلر کا ہوتا تو اس میں بھی یہ شو کر رہا تھا کہ یہ زیادہ پکا نہیں ہے لیکن آپ اس وقت یہ ہنڈر پرسنٹ رائپ ہے اور اس کا ٹیٹس ٹیسٹ بہت زبردست ہے لیکن آپ اس کو کبھی بھی کچھا نہیں کھا سکتے اس کو وائل کرنا پڑے گا اس کو وائٹر چیشنیٹ کہتے ہیں عام لوکل زبان میں انڈیا میں پاکستان میں یا بنگلہ دیش میں بھی اس کو صرف اور صرف سنگھاڑا کہا جاتا ہے اور اس کا پاوڈر آپ کو پنساری کی شوپ سے بھی مل جاتا ہے اس کے بھی بہت سارے بینیفٹس ہیں لیکن کوشش کیا کریں اس کو وائل گرو کیا کریں اور وائل ہی اس کو ایٹ کیا کریں ہر سال آج کل کے موسم مطلب نومبر اور دسمبر کے پندرہ بیس تک آپ کو یہ بہت ایزلی مل جاتا ہے اور یہ میکسیمم میکسیمم ون ففٹی پر کیجی ہوتا ہے آپ کوشش کیا کریں کہ ہفتے میں سو گرام دو سو گرام اس کو ضرور کھایا کریں بہت زبر جست ہے بہت زیادہ اس کی ہیلس پینیفٹس ہیں